مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم یارِ غارِ نبی تیری کیا بات ہے پڑھئے ملکہ مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم یارِ غارِ نبی تیری کیا بات ہے تُو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ پڑھے ملکہ تُو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ پڑھے ملکہ تُو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ غم غصارے نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم جیسے نبیوں میں عالی نبی مصطفیٰ جیسے نبیوں میں عالی نبی مصطفیٰ ہیسے خوابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تُو تا مولا علی کا بھی ہے پیشوا ملکہ پڑھے تُو تا مولا علی کا بھی ہے پیشوا غم غصارے نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم یار غارے نبی تیری کیا بات ہے تُو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ غم غصارے نبی تیری کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وآمہ نوالہ وآتمہ برحانہ وآمہ شانہو کی حمد اور سنا کے بعد حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینتِ بزمِ کائنات سیدِ سروران دستگیرِ جہاں غم غصارِ زمان حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتم النبجین احمدِ مجتبا جنابِ سیدنا محمدِ مُتفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگعالیہ میں درود و سلام کا طوفہ پر اس کیا دعا ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماباپ کی بخشش کا سامان بنائے حضراتِ گرامی پچھلا جمعہ المبارک ہم نے ام المومنین حضرتِ سیدہ تیبہ تاہرہ صفیہ بنتِ خُجائی بن اختب رضی اللہ عنہ آپ کی شان و عظمت پہ پانچوان جمعہ المبارک کا خطبہ دیا اور آج کا یہ مختصر خطبہِ جمعہ المبارک یارِ غارِ مصطفیٰ یارِ مزارِ مصطفیٰ حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کریں گے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کر کے دنیا و آخرت سمارنے کی توفیق عطا فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ بڑی شان والے ہیں کیونکہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا صحابی زیارتِ مصطفیٰ سے بنتا ہے اگر عبادت سے صحابی بننا ہوتا تو آج بھی کئی لوگ بن رہی ہوتے لیکن صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے رخِ مصطفیٰ کو ایمان کی نگاہوں سے دیکھا اور پھر ایمان پہ اسے موت آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ترمزی شریف میں موجود ہے جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گئے اب دیکھیں حضور پاک کی شان وراؤ الورا حضور کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ جو ان کو ایمان کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے تو ان کو دیکھنے والے کی یہ شان ہے تو پھر جن کا دیدار کیا جا رہا ہے ان کی شان کا کیا عالم ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے جس طرح ایک آدمی نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے روزے کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اس لیے کہ قرآن کی آیت کا منکر ہے حج کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اس لیے کہ قرآن کی آیت کا منکر ہے زکاة کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اس لیے قرآن کی آیت کا منکر ہے اسی طرح جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے وہ کافر ہے کیونکہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی صحابیت روایت سے ثابت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے گویا یہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ توبہ کی کہ وہ جو دونوں شخصیات جب غار میں تھیں تو ایک نے دوسرے کو کہا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِهِ یہ صحابی کا لفظ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِهِ یہ صحابی کا لفظ قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور جو انسان حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے اسی طرح اہل محبت اہل عشق حضرت صدیق اکبر کو بھی سلام کرتے ہیں مولا علی کو بھی سلام کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ امام حسیم رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں نور نظر ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان کیا ہے تو آپ چاہتے تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے انہیں شان بتاتے آپ چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پڑھ پڑھ کے شان بتاتے لیکن آپ نے نہ اس وقت قرآن پڑھا نہ ہی کوئی حدیث پڑھی نہ ہی کسی صحابی کا کول پڑھا نہ ہی آل رسول کی کوئی بات اس کے سامنے کی بلکہ اس کا بازو پکڑا اور روزہ رسول کے سامنے کھڑا کیا اور کہا مجھ سے پوچھنے والے اب بھی پوچھتا ہے ان کی شان کیا ہے ستر ہزار فرشتے جو صبح حضور کو سلام کرنے آتے ہیں وہ حضور کے ساتھ ساتھ ابو بکر و عمر کو بھی سلام کر رہے ہیں ستر ہزار فرشتے جو شام کو سلام کرنے آتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان شیخین کریمین کو بھی سلام کر رہے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے جو اب بھی مصطفیٰ کے بازووں میں سوئے ہوں ان کی شانیں پوچھتا ہے ان کو تو مصطفیٰ نے اپنے بازووں میں لٹایا ہوا ہے تو لہٰذا آج کوئی سوچل میڈیا پر سکالر بیٹھ جائے یا کوئی کالا جھنڈا لگانے والا ہو یا پنجے لگانے والا ہو یا کوئی ایسا پیر ہو جس کا حازمہ قراب ہو جائے اور وہ شان صدیق اکبر میں بکے تو اس کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی صحابیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور ہم الحمدللہ مصطفیٰ کے پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں دوسرے فاروق عاظم ہیں تیسرے عثمان غنی ہیں اور چوتھے مولا علی شیرِ خدا ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین ہم کہتے ہیں یہ ترتیب ہمارے نبی نے دی ہے آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھیں جہاں چاروں کا اکٹھا ذکر ہے تو میرے نبی نے پہلے ابو بکر کا ذکر کیا پھر عمر کا پھر عثمان کا پھر عہدرِ کررار کا اگر عشرہ مبشرہ کی ترتیب ہیں تو یہ میرے پانچ ترمزی شریف موجود ہے اس ترمزی شریف میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ تو لہٰذا یہ ترتیب تو بارگئیں مصطفیٰ سے ملی ہے اور میں اور تم کون ہوتے ہیں کہ اس ترتیب کو مازاللہ لنڈی مارے ہمیں وہی فیصلِ منظور ہیں جو مدینہ کی سرزمین سے میرے نبی نے کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو اللہ تعالی نے ایک صلاحیت یہ بھی عطا کی تھی کہ آپ خواب کی تعبیر بڑی اچھی بتاتے تھے توجہ میری درب رکھنی صاحب نے خواب کی تعبیر بڑی اچھی بتاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا یاد رکھیں حدیث کی تین قسمیں ہیں ایک حدیث ہوتی ہے جو حضور کا فرمان ہو اس کو حدیثِ قولی کہتے ہیں ایک حدیث ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیا ہو اس کو حدیثِ فیلی کہتے ہیں ایک حدیث ہے حدیثِ تقریری جو سرکار کے سامنے کام ہوا اور حضور نے اسے پسند فرمایا حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے خواب دیکھا ہے رات میں سویا دانس تو میں نے خواب میں دیکھا ہے تم میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو اور کیا آقا جائے نصیب بڑی بات ہے فرمایا ابو بکر اچانک میں تجھ سے اڑائی زینے آگے ہو گیا ہوں اڑائی سٹیپ میں تم سے آگے نکل گیا ہوں تمہیں علم ہے اس خواب کی تابیر کیا ہے حرث کی آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر میں بتاتا ہوں فرمایا ہاں ابو بکر بتاؤ حرث کی آقا اس کی تابیر یہ ہے کہ آپ کا پہلے ویسال ہوگا آپ روزہ رسول میں جائیں گے آپ کے بعد اڑائی سال ابو بکر زندہ رہے گا اڑائی سال ابو بکر زندہ رہے گا اور پھر آقا اس خواب کی تابیر یہ ہے جب اڑائی سال مکمل ہو جائیں گے ابو بکر کی خلافت بھی مکمل ہو جائے گی پھر ابو بکر آپ کے ساتھ جا کر لیٹ جائے گا یہ تھی وہ خواب کی تابیر اور سرکار مسکر آ کے فرمانے لگے ابو بکر تم نے سچ کہا ہے تم نے سچ کہا ہے لوگ ہمارے آقا پہ اتراز کرتے ہیں یہ ہمارے صدی کے اکبر کی علم کی شان ہے جو مکہ کے لوگ جہے نا وہ ترہ ترہ کی تقالیف حضور کو دیتے تھے سب سے پہلے جس بندے نے حضور کا دفاع کیا ہے اس کو زمانہ ابو بکر صدی کہتا ہے سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی خاطر مار خائی ہے اس کو زمانہ ابو بکر صدی کہتا ہے اور پتہ مکہ والے کہتے تھے کہ ابو بکر تو وہ رسول پاک کا دائیں بازو ہے یہ مکہ والے کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ یار ہیں کہ جو سولہ سال کی عمر میں حضور سے تعلق قیم ہوا تھا اب سولہ سال کی ان کی عمر اور حضور کے ساتھ تعلق قیم ہوا اور کہاں جا کہ میرے آقا نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسی لئے حضور فرماتے ہیں نا جتنے لوگوں پہ میں نے اسلام پیش کیا انہوں نے کہا ہمیں سوچنے کا ٹائم دیں تردد کیا لیکن فرمایا ابو بکر ایسا انسان ہے میں نے کہا میں نبی ہوں تو عرض گیا آقا آپ نبی ہیں میں نے کہا میں رسول ہوں تو آقا آپ رسول ہیں فرمایا بغیر تردد کے بغیر غور و فکر کے بغیر سوٹ کے جس بندے نے میرا کلمہ پڑا ہے میرا نعرہ لگایا ہے اس کو زمانہ ابو بکر صدیق کہتا ہے یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اگر آپ کا ایک پہلو دیکھیں وہ ایک پہلو کیا ہے توجہ پچھلے سارے بیانات شاہنے صدیق پاک بھی میرے ریکارڈ ہو چکے ہیں یہ ایک میں نیا بیان لکھ کر آیا ہوں بڑی توجہ طلب بات ہے آپ نے بڑے بڑے غلاموں کو خرید کر ازاد کیا گلی سے گزرتے اگر کسی کا مالک اس کو تکلیف دے رہا ہوتا اس وجہ سے کہ اس نے کلمہ پڑا ہے تو صدیق پاک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور صدیق پاک کہتے ہیں اس کو ماتمار مجھ سے جتنی قیمت لینی ہے موں سے تم نے بولنا ہے قیمت ابو بکر نے لینی ہے آپ کے باپ نے ایک بار کہا تھا نا کہ ابو بکر تم بڑے لوگوں کو خرید کے ازاد کرتا ہے ابو بکر بہت لوگوں کو خریدتا ہے یہ تو بتا کہ تم جرہاں کوئی مکہ کے سٹرونگ لوگ خریدا کرو ان کا بیک گرونڈ دیکھا کرو کہ کن کو خریدنا ہے عرض کیا بابا جی اس میں مجھے فائدہ کیا ہے یہ ہے کہ کسی موڑ پہ تمہیں مشکل آ جائے گا تو جس کو تم نے خرید کر ازاد کیا ہے وہ اس مشکل میں تیرے کام آ جائے گا تو یہ کمزور کمزور لوگوں کو خریدتا رہتا ہے حضرت کیا بابا خدا کی عزت کی قسم میں نے کبھی لوگوں کو خرید کے اس لئے ازاد نہیں کیا کہ یہ میرے کام ہیں میں تو اس لئے ازاد کرتا ہوں مجھ پہ خدا بھی راضی ہو جائے مصطفیٰ بھی راضی ہے پھر اس کی کہا سکھ دیں مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم ہن تسی مل کے بنائے مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم یار غر نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ صاحب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا ابو بکر دیر کیوں کر دیا ہے دیوالوں پہ آگ پھیر رہا تھا کوئی سوئی بھی رہنا جاوے باہر گئے مصطفیٰ جنا جاوے ارے تُو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم ایک دن بزار سے گزرے بزار سے گزرے ایک ماں اور بیٹی تھی اس ماں کا نام تھا نہدیہ اور اس کی ایک بیٹی تھی ان کی ایک مالکہ تھی وہ جو مالکہ ہے دونوں پہ ظاہری بات ہے جس نے غلام رکھا ہو پھر مکہ کا دور ہو تو غلام پہ بڑا تشدد ہوتا تھا بڑا کام لیا جاتا تھا حضرت بلال پاک فرماتے تھے کام اتنا کرتا تھا کافروں کا بخار ہو جاتا تھا تو کام لیا جاتا تھا تو اس مالکہ نے دونوں ماں بیٹی کو آٹا دیا اور آٹا دے کر کہا کہ جاؤ اس کو بزار میں فروخت کر گیا ہو اور ساتھ اپنا اس کا ایک لہجہ تھا ایک انداز تھا اس نے کہا تمہیں کبھی ازاد نہیں کروں گی جو تمہیں الجن ہوتی رہتی ہے حضرت صدیق پاک قریب سے گزرے ان دونوں ماں بیٹی نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہوا تھا اس مالکہ کی بات سنی تو دل کو ایک ٹھیس پہنچی کہ ان کا قصور کیا ہے انہوں نے میرے آقا کا کلمہ پڑا ہے تو آپ نا اس مالکہ سے مخاطب ہوگی فرمانے لگے کیا جڑی تو گل ہونے کیتی ہے نا کہ میں ازاد نہیں کران گی ایک وقت آئے گا تنوں ازاد کرنا پہے گا اس نے کہا میں تو قسم اٹھا چکی ہوں فرمایا تنوں قسم توڑنی پہے گی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بحث شروع کی بحث اس موڑ پہ پہنچی اور میں مانگ ان کی قیمت کیا مانگتی ہے اس نے جب قیمت مانگی نا ان کی تو حضرت صدیق پاک نے جیب میں ہاتھ ڈال کے مٹھی باندھ کر گئے اس کی جھولی میں قیمت رکھی انہیں کیا گھنٹے لیں میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جتنے لوگوں نے مجھ پہ حسان کیا گئے میں نے سب کے حسان کا بدلہ دے دیا گئے لیکن ابو بکر جو تُو نے مجھ پہ حسان کیے گئے ان کا بدلہ قیامت والے دل میرا خدا عطا کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارِ غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے قیمت رکھی اس کی جھولی میں آپ نے کہا اوہ دونوں ماں بیٹی اس کا آٹا اس کو واپس کر دو انہوں نے کہا اب اگر ہم نے آٹا رکھ دیا یہ ہوا میں اڑ جائے گا اللہ کے رزق کی بیعت بھی ہوگی ہم اس کو بزار میں فروخت کریں گے اس لیے کہ اس وقت ہمارا سودا نہیں ہوا تھا اب ہمارا سودا ہو چکا گیا اے ابو بکر تُجھے سلام ہو تُو نے ہمیں مشکل سے نکال دیا گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے اس ماں بیٹی کو فروخت کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تیرے میرے کریم کو دیکھا حضور کا چیرہ تو پہلے ہی مسکراہت میں تھا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا گیا آقا جس جس کے دل میں تیرا پیار ہے وہ ابو بکر کو بڑا پیارا لگتا گیا فرمایا ہوا کیا گیا آقا میں گلی سے گزر رہا تھا لوگ تیرے غلاموں پر تشہدد کرتے ہیں اسلام کے پاس وہ قوت نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے روپے پیسے کی آقا میں نے قیمت دے کر ایک ماں بیٹی کو خرید لیا گیا اب اس ماں بیٹی کو تیرے قدموں پر ازاد کر رہا ہو ارے اس لئے تو پنجابی والے نے کہا تھا خدا کا بندہ نبی کا دل پر ستیق اکبر پڑھو جے مولا علی دا نا لینا نیکیاں مل دیا نے تے بو بکر دا نا لینا خدا کا بندہ نبی کا دل پر ستیق اکبر سارے آدھی آوازہ سارے آدھی آوازہ سارے آدھی آوازہ خدا کا بندہ نبی کا دل پر ستیق اکبر اس طرح اسلام کے لیے قربانیاں دیں میرے آقا نے فرمایا لوگو ابو بکر کو میدانِ معاشر میں تلاش کرنا ہو تو ابو بکر کو تلاش کرنا اگر حوزے کو سر پہ میں کھڑا ہوں گا تو حوزے کا سر پہ میرا یار ابو بکر بھی کھڑا ہوگا حضرت عمر بن خطاب نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا دا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک کنیز تھی جو بنو عدق عدق قبیلے کی شاکیے کنیز تھی حضرت فاروق عظم نے اس کنیز کو دیکھا اس نے کلمہ پڑھا ہوا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اسے کلمہ چھوڑ دے اس نے کہا عمر جان جا سکتی گیا لیکن کملی والے کا پیار نہیں جا سکتا گیا فاروق عظم نے اس کو مارنا شروع کیا توجہ رکھنا میری طرف عمر نے اس کو مارنا شروع کیا میں نے کتابوں میں پڑا عمر اتنا مارتے اتنا مارتے مار مار کے تھک جاتے اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ نہیں تھکتے تھے اس کے رسول میں مزہ ہی بڑھا گیا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا بلال وہ جب تمہیں کافر مارتے گیا تو حضور کا نام ذرا عاشتہ لے لیا کرے تاکہ تمہیں مارا نہ کریں اور کیاں اوہ تاجدارے صدا کرتے ہالی ہالی نالیندہ میں مزہ ہی نہیں ہنڈائے ہیں میں تو رسول ابا کی محبت میں حضور کا نام لیتا ہوں یہ مارتے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں رتمہ بلند ہوتا جاتا ہے حضرت فروع کے عظم مارتے مارتے تھک جاتے جس کو مار پڑتی وہ نہیں تھکتی تھی ایک بار تھک کے بیٹھ گئے چیخیں نکل گئیں اس خاتون کی عمر کا مطالبہ کیا تھا کلمہ چھوڑ دے ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا حضرت صدی کے اکبر گزرے یہ تھا ان کے اندر رحم ہے ابو بکر نے خاتون کو روتے ہوئے دیکھا زبان حال سے پوچھا تیرا کیا کچھوڑ ہے اس نے کہا ابو بکر میں نے تیرے آقا کا کلمہ بڑھا ہوا گیا میرا یہی کچھوڑ ہے اور میرا کوئی کچھوڑ نہیں ہے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنے عمر بن خطاب نے اُس وقت کلمہ نہیں بڑھا آپ نے کہا عمر ہے اس کو ازاد کر دے حضرت فاروق عاظم نے کہا اس کی قیمت کون ادا کرے گا فرمایا اس کی قیمت یارِ غارِ مصطفیٰ ادا کرے گا اور مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم سبحان اللہ نہیں آئی داری ایک واری پھر آقا ذرا سبحان اور مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم یارِ غارِ نبی تیری گیابت ہے تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ اے میں لوگ کالے چندے تھے پنجے لاکھے حضرت صدیق باغنو پونک دے نے اوئے توانو پتہ ہی نہیں ابو بکردی شام کی تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ تو جو حضور کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں حضور اور جبریل علیہ السلام دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں حدیث میں آتا ہے جب جبریل آتے تھے اپنے گھٹنے میرے نبی کے گھٹنوں سے ملا لیا کرتے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیس جتنے رسول نبی آئے تمام نبیوں رسولوں کے پاس جبریل آئے لیکن جو انداز میرے نبی کے پاس تھا وہ کسی اور جگہ نہیں تھا باتیں ہو رہی تھی اچانک بات کرتے کرتے توجہ رکھنا گل بڑی مزیا لیے باتیں ہو رہی ہیں اچانک باتیں کرتے کرتے جبریل کھڑے ہو گئے میرے نبی نے فرمایا جبریل کیوں کھڑا ہوا کبھی اچانک تو کھڑا ہی نہیں ہوا تو تو بات پوری کر کے کھڑا ہوتا ہے آقا بھوئے الوکھوتے سے ہی توڑا یار آ رہے آئے میں اُدھے استقبال واسطے کھڑا ہو گیا ہوا اور مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترمہ اور مصطفیٰ کے صحابہ سبھی یار غیر نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ غم گستارہ نبی تیری کیا بات ہے اور جیسے نبیوں نے عالی نبی مصطفیٰ ہے صحابہ میں اُنچا تیرا مرتبہ پہلے خلیفہ کون تھے بولو رہا صحیح یار کون تھے صدیق اکبر امام تھے اور مولا علی نے پچھے نمازہ بڑھیا تو تو مولا علی کا بھی ہے بے شوا غم گستارہ نبی تیری کیا بات ہے اور پڑھو مل کے زوگ نال پڑھو اے دائی کندے والا فرشتہ لکھنا پیادے حضور دے یار دا ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم ہیں یار غارہ نبی یہ کی کیا بات ہے حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے حضور کا وصحال ہوا ابو بکر خلیفہ بنے سقیفہ بنی ساد دو ہزار پانچ میں جب میں عمرے پہ گیا تھا اس وقت میری رہیش کے دوران ہی یہ وہ گراؤنڈ تھا سقیفہ بنی ساد اس چار دیواری کے اندر وہ کونہ بھی تھا جس کوئے میں تیرے میرے مصطفیٰ نے اپنا لعا مبارک ڈالا تھا ہے اور الحمدللہ مجھے وہاں سے پانی بھی نصیب ہوا تھا اس جگہ پہ صحابہ آ کر کھڑے ہو گئے مہاجرین بھی آ گئے انصار بھی آ گئے حضرت صدیق اکبر نے کہا جاؤ علی کو بھی بلا کر لاؤ حضرت مولا علی شیر خدا خود چل کر تشریف لائے توجہ کرنا سارے دوست ہے جب مولا علی آئے تو ابو بکر کے بارے میں بات ہوئی یوں مدینے والوں ساریوں مہاجروں ابو بکر کو پہلا وزیر آزم حضور کے بعد منتخب کر رہے ہیں حضرت مولا علی نے کہا کرو بلکل میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اس لیے کہ میرے آقا نے اپنی زندگی میں مسلے پہ ابو بکر کو کھڑا کیا گیا جب فرمایا میری طبیعہ صحیح نہیں آشا ابو بکر کو کو نماز پڑھائے ارکیا بابا آقا میرے بابا کا دل بڑا نرم ہے وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے نماز نہیں پڑھا سکیں گے اے ترمزی میں فرمان موجود ہے میرے آقا نے فرمایا جس محفل میں میرا یار ابو بکر کھڑا ہو کسی اور کو حق ہی نہیں پہنچتا وہ مسلے پہ کھڑا ہو جائے فرمایا جب دین کے امام ابو بکر بنے گا تو ہم دنیا کے امام بھی حضرت صدیق اکبر کو بناتے گے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے گا تو آپ نے جمعہ میں اعلان کیا آپ کے بڑے بڑے عظیم کارنامے ہیں جمعہ میں اعلان کیا فرمایا مدینے والو کل زکاة کا ایک ایک اونٹ ملے گا وہ لوگ آئیں گے جو زکاة کے مستحق ہوں گے مدینے میں رہنے والی ایک خاتون دیں ایک رسی لئی اور رسی کو لے کر اپنے شوہر کو دیئے اور کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ نے اونٹ تقسیم کرنے اور تم نے اونٹ لانا ہے اس لئے کہ ہم حاقدار ہیں لیکن اس کو طریقے کا نہیں پتا تھا کہ میں نے کس طریقے سے لینا ہے وہ آیا تو اونٹوں کی جو باڑ تھی نا اس باڑ کے اندر حضرت صدیق اکبر اور فاروق عاظم اونٹوں کی نکیلیں علاقہ علاقہ رہے تھے اب یہ دونوں یار اندر داخل ہوئے تو وہ جو اپنی بیوی سے رسی لے کر آیا تھا وہ بھی اندر داخل ہو گیا اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں بھی بڑے سخت تھے آپ سے برداشت نہ ہو آپ نے اس کی رسی سے پکڑ کے اس کو کہا کہ تمہیں کس نے اجازت دیا اونٹوں کے باڑ میں داخل ہونے کی اس نے کہا جی میں اونٹ لینے آیا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رسی کے ساتھ اسے مارنا چرو گیا مارا تو اس کے جسم پہ نشان پڑ گیا جب مدینہ کے لوگوں میں اونٹ تقسیم ہو گئے تو پھر دل میں خیال آیا کہ ابو بکر تو نے اچھا نہیں کیا ہے اس کو بیسے سمجھا دیتے یا نکال دیتے مارنا نہیں چاہیے تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے جب یہ جملے اپنے آپ سے کہے تو پھر باہر نکل آئے اب مدینہ کے لوگ اونٹ لے رہے تھے اور وہ دائیں بائیں جانا شروع ہو گئے تھے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو رسی پکڑائی اور کہا جس طرح میں نے تمہیں مارا ہے اسی طرح تم مجھے مار کر بدلہ لو کون ہے حاکم وقت آج جو ایسی بات کرے کون ہے مسلح پہ کھڑا ہونے والا جو آج ایسی بات کرے لیکن یہ حضور تاجدار صداقت کی شان تھی فروک عاظم قریب کھڑے تھے حضرت فروک عاظم کہنے لگے حضور انہیں تو انمار بھی لیا انہیں راضی کوئی نیجے ہونا کیونکہ یہ آیا سی اونٹ لیا انہیں راضی کوئی نیجے ہونا تو تسی اس طرح کرو انہوں راضی کر کے پہ جو اب راضی کیسے کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹنی دی اُس اونٹنی پہ کجاوہ باندھا کجاوہ باندھ کے اُس میں ایک چادر رکھی پانچ دینار دیئے جب دیکھا کہ اب اونٹنی اور کجاوے اور پانچ دیناروں سے اس کے چہرے پہ مجھ کراہٹ آئی ہے تو پھر اُمبر کی طرف دیکھ کر گا اُمبر تو سچ کے آسی ہونے ہاں سپے آئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے اس نے کہا آپ ہمارے امام ہیں آپ ہمارے حاکم وقت ہیں ہمارے سربراں ہیں غلطی میری تھی کہ میں بار میں داخل ہونے کی مجھے اجازت نہیں تھی لیکن پھر بھی میں اونٹھوں کی بار میں داخل ہو گیا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے بات کی اور اس کا جواب سنا تو پھر اس کو کہا اگر تُو راضی ہے تو پھر ابو بکر یہاں سے حرکت کرے گا قدم اٹھائے گا اس لیے کہ حقوق العباد رب ماف نہیں کرے گا بندے ماف کریں گے تو رب ماف کرے گا تُو راضی ہے تو میرے مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے مجھ پہ میرا خدا بھی راضی ہوگا یہ شانتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم کے یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اڑائی سال حکومت کی ہے اور آج میں نے یہ پہلی بار اتفاق ہوا پڑھنے کا بات بڑی پیاری آئے آپ نے مدینہ کے لوگوں میں پہلے سال دس دس دینار تقسیم کیے حاکمِ وقت بنیں وزیرِ آزم بنیں تو دس دس دینار ہمارے ہاں بھی کوئی کسی آلہ پوشٹ پہ آتا تو وہ مٹھائی بانتا ہے کوئی چیزیں بانتا ہے تو آپ جب حاکمِ وقت بنیں تو آپ نے دس دس دینار دیئے اب لائن میں بڑے بڑے لوگ تھے اب سب کو دس دس دینار دس دس دینار اگلا سال آیا تو آپ نے بیس بیس دینار دیئے اب بولا کوئی نہیں صرف فاروقِ آزم بولے صرف فاروقِ آزم بولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو بکر جن لوگوں کو آپ نے بیس بیس دینار دیئے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دو ہجرتیں کی ہیں ایک ہجرت حبشا کی طرف کیا ایک ہجرت مدینے کی طرف کیا ان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی طرف بھی مو کر کے نماز پڑی ہیں بیت اللہ کی طرف مو کر کے بھی نماز پڑی ہے ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو مہاجر بھی ہیں انسار بھی ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو رسول پاک کے پیچھے پانچوں نمازیں پڑھنے والیں گے ان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بدر، اوہد، حنیم، تبوک ساری جنگوں میں سرکت بھی کیا قربان جاؤں ابو بکر کی فاہم و فراست میں جواب سنیں فرمایا عمر باتیں تم نے صحیح کہیں ہیں نظر مجھے بھی آ رہے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دو ہجرتیں کی ہیں نظر مجھے بھی آ رہے ہیں ان میں دو لوگ دو ایسے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرح مو کر کے نماز پڑھی ہیں نظر مجھے بھی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں لیکن مجھے بتاؤ انہوں نے جو دو ہجرتیں کی ہیں یہ مجھ سے بیس بیس دینار لینے کے لیے کی تھی یا رب رسول کو راضی کرنے کے لیے کی تھی انہوں نے جو دو قبلوں کی طرف مو کر کے نماز پڑی ہے یا مجھ سے دینار لینے کے لیے پڑی تھی یا اللہ رسول کو راجی کرنے کے لیے پڑی تھی حضرت فاروق اعظم میں سر جھکا اور پھر فاروق اعظم نے کہا تھا ابو بکر ابو بکر زمانے والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں عمر لفظ سنے عمر عمر کی ساری عمر 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 کی ساری عمر عمر کا خاندان ابو بکر اس سے صرف تیری ایک رات افضل ہے جو تونے غارے سور میں گزاری تھی تیری گود تھی اور مصطفیٰ کی ذل سے بکھری ہوئی پھر کہا سکتے ہیں مصطفیٰ کے صحابہ سبی مخترم وہ ابو بکر ہوں ان کی شان وراؤل وراؤ عمر ہوں عثمان ہوں حیدر کرار ہوں تلہا ہوں زبیر ہوں بلال ہوں سارے مصطفیٰ کے صحابہ سبی مخترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے تُو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ حضرت بلال پاک ہے نا بلال پاک تو عمر نے کہا دیکھویں کون آرہا ہے سباہال آرہا ہے دیکھو لوگوں نے کہا بلال آرہا ہے حضور کا موزن سباہال آرہا ہے فرمایا نہیں صرف بلال نہیں آرہا بلال حسنا تم من حسنات ابی بکر نے بلال تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے تمہیں بھی اب بلال چلتا نظر آ رہا گیا مجھے مدینہ کی گلیوں میں ابو بکر کی نیکی چلتی نظر آ رہی ہے تُو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ پڑھے سارے ذوق نال پڑھو کوئی زبان بھی خموش نہ رہے تھوڑا تھوڑا گلگراؤ اے فرشتہ لکھتا رہے تُو نے سب کچھ لٹایا رہے ابو بڑھے تُو نے سب کچھ لٹایا رہے ابو بکر تیری زندگی کی آرزوں ہیں کیا گیا فرمایا رخ مصطفیٰ ابو بکر دیکھتا رہ جائے تین چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں اولاد بڑی پیاری ہوتی ہیں ابو بکر نے اولاد بھی مصطفیٰ کو دی مال بڑا پیارا ہوتا ہے میرا نبی نے فرمایا اور آج تک مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا گیا اور جان بڑی پیاری ہوتی ہے سب بار بار دنگ مار رہے ہیں ابو بکر پیار دبا دبا کے دس رہے ہیں اور جان جا سکتیا لیکن پا نہیں ہٹ سکتا گیا اور تُو نے سب کچھ لوٹایا رہے پڑیا نہیں تُو نے سب کچھ لوٹایا رہے غم غصارا نبی تیری دو میں آچوں کو ذرہ سلام اگر ماشاء اللہ حضورت آج دارِ صدا کر حضورت آج دارِ صدا کر گلی گلی نگر 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 گلی گلی علی 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 ہم مل گناہ ماننا ہے گلی گلی نگر 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 گلی جا شنبیوں میں آلہ نبی مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تو جا مولا علی کا بھی ہے پیشوار سانو ہونویں جڑا پوچھے نا ابو بکر دی شان کی ہے تیسے انہوں کہنے بس روضہ رسول الویغ صدی اللہ تیڑا امام زین العابدین نے جواب ادھا تھی میرے کل ابو بکردین شانہ پچھن والے امام زین العابدین نے پتا کی کیا سی وہ نہ کیا سی روزہ رسول الویر ہے اور جیسے نبیوں بے آلہ نبی مصطفیٰ ایسے غابہ میں اونچا تیرا مردبا تو تا مولا علی کا بھی ہے بیشوار تو سی میرے پچھے نماز بڑھ دیتی تکی کہ نے پچھے اس اب بولو سرگار سارے بولو پچھے اس مولا علی بھی کھڑے ہو کر کہتے تھے ابو بکر کے پچھے اس امام کے تو تا مولا علی کا بھی ہے پیشوار تو تا مولا علی کا بھی ہے پیشوار غمغسارا نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہنا کیونکہ اس ماہ مبارک میں حضرت صدیق اکبر کا وصال ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے آپ سب کے علم میں ہیں کہ میں الحمدللہ